اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مستلعہ فواج کے قوانین میں ترامیم سے متعلق بل سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی دفاع نے تینوں بلز کی منظوری دے دی ہے ہفتے کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لی جائے گی کسی جماعت نے کوئی ترمیم بھی پیش نہیں کی نون لگ نے جلد بازی کے تلیقے پر اعتراض اٹھایا مستلعہ فواج کے سبراہان کی مدد ملازمت میں توسیع اور ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد بڑھانے سے متعلق ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کے گئے ہیں سپیکر نے بل متعلقہ کمیٹیوں کو بھیجوائے سینٹر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی مشترکہ اجلاس میں وفاقی وزر دفاع پرویز خٹک وزر قانون فروغ نسیم مشاہد حسین سید شریر احمان اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں آرمی ایکٹ، نیول ایکٹ اور ائر فورس ایکٹ ترمیمی بلز پر غور کیا گیا بعد ازہان سینٹ اور قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے مسلح فواج کی قوانین میں ترمیم سے متعلق تینوں بل منظور کر لیے کوٹ جانا ریویو میں جانا گرمنٹ کا حق ہے اور اس میں کیونکہ ایک ٹائم پاؤنٹ چیز تھی دھرٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے ریویو فائل کرنی تھی سو ریویو انٹیکٹ ہے ریویو کا رائٹ انٹیکٹ ہے ریویو کو آریو کرنے کا رائٹ انٹیکٹ ہے اسٹینشن کے بعد یا ریکوائنمنٹ کے بعد کیا اس راہ کے بعد سپریم کورٹ کی واضح سیچوشن کیا ہوگی ہم کھل کے اس پہ بولے بارہ جنانی میں سے دی باس ہوا میں سب ہی کہوں کہ ساری لیڈرشپ میں بڑا وائی سٹیپ لیتے ہیں ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو کام کیا میں سب کو مبارک بات دیتا ہے اس کے بعد یہ جائے گا نیشنل اسیاملی میں ساری سیاسی جماعتیں ان کو آنر کرنے کے لیے آن بورڈ ہیں اور کسی کو یہ ضرور تھا کہ مرتلف شکوں کی وضاحت ہمیں کرنے پڑی لا منسٹر نے بڑے اچھے انداز میں کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب میں یونانی مسئلی آنر کیا اور میں سب کو پوری قوم کو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں قابل ازیم سپکر قومی اسیاملی اسد قیسر کی ذریعہ سنارت اجلاس ہوا تو وفاقی وزیر براہ پارلیمانی امور علی محمد خان نے وقفہ سوالات معتل کرنے کی تحریک پیش کی جس کے بعد وزیر دفاع پرویس خڑک نے آرمی ایکٹ انیس سو باون میں مزید ترمیم کا بل دوہزار بیس پاکستان ایر فورٹس ایک انیس سو تریپن میں اور پاک بہریہ ایکٹ انیس سو اکسٹھ میں ترمیم کے بل ایوان میں پیش کیے بل پیش ہونے کے ساتھ اجلاس صبح گیارہ بجے تک کے لیے مولتوی کر دیا گیا